اسلام علیکم امید کرتا ہوں میرے تمام رئیس ٹھیک ہوں گے اور خیرے سے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اسیلیٹر لیکن بیسکس والا اسیلیٹر ہمارے پاس ایسی ڈیوائیس ہوتی ہے جو پلسز جنریٹ کرتی ہے سکیئر ویو جنریٹ کرتی ہے ویسے تو اسیلیٹر بہت سے قسم کی ہوتے ہیں سکیئر ویو ہوتے ہیں سائن ویو ہوتے ہیں سار ٹوٹ ویو ہوتے ہیں اور بہت سے ویوز ہوتی ہیں لیکن ہم جس پر آج کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سکیئر ویو جنریٹر یوزنگ ٹرانزیسٹر ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے لئے لے کر آئوں گا میں پانچ پچپنٹ امر آئیسی پر اس کی ڈیاگرام اور پلس اس کا سرکٹ اس کی ورکنگ بھی آپ کو مل جائے گی نیکسٹ ویڈیو میں یہ ہمارے پاس ٹرانزیسٹر ہے جو ہم پچھلی ویڈیو میں یوز کر چکے ہیں وہی بی سی پانسو سنتالیس جو بیک ٹو بیک لگ کے اسیلیٹر کا سرکٹ مکمل کریں گے اس کے ساتھ کچھ ریزیسٹنس اور کپیسٹری یوز ہوں گے اور کچھ کنیکٹر وائرز اس کی آرٹ پٹ کو منٹر کرنے کے لئے ہم ایسی لیڈی یوز کریں گے جیسے پہلے یوز کی تھی ٹھیک ہے تو بیسے ہم بارہ وولٹ انپوٹ کر رہے ہیں بارہ وولٹ پہ بھی اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں پانچ وولٹ پہ بھی میں اس کو پانچ وولٹ پہ ڈیزائن کی ہے فیلحال تو کمٹ میں ضرور بتائیں تو ٹائم کو ضائع کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپس ٹرانسٹر آلڈی لگیا میں ہیں ایک ریزیسنس بھی میں نے کنیکشن میں لگا دیا ہے اور باقی ریزیسنس میں لگانے جا رہا ہوں آپ کے سامنے ہے جیسے کنیکشن میں کروں گا آپ نے سیم ٹو سیم کنیکشن کرنے ہے اور انشاءاللہ آپ کا سرکٹ ورک کرے گا یہ ون کے کے ریزیسنسز ہیں جو اس کی بیس پر لگانی ہے اور یہ ہنڈڈ اوم ریزیسنس ہیں کہ سو اوم جو کہ اس کے کلیکٹر پر لگانی ہے اس کی پین کنفیگریشن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اگر پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ جا کر پہلے دیکھ رہیں تاکہ آپ کو انفرمیشن ہو جائے کہ ٹرانزیسٹر کیسے یوز کرنا ہے ان پہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے الیکٹرونس لرن کرنی ہے تو ویڈیوز کو لاسٹ ایک ضرور دیکھیں اگر نہیں لرن کرنی تو بے شک ابھی سے ہی چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ویڈیو پر ساند آئے تو لائک کریں نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ڈسلائک کرسکتے ہیں یہ جو کپیسٹر لگنے جا رہے ہیں یہ ون یو ایف کے ہیں جو کہ بیس اور کلیکٹر کے درمیان کنکٹ ہوں گے ان کپیسٹر کی ویلیو ان ریسٹر کی ویلیو کو چین کرنے سے اس لیٹر کی فرکنسی میں چین جائے گا وہ بھی آپ کو کر کے دکھا دیں گے اسی ویڈیو میں اور اس کا سرگر لائگے نام میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ بھی اس ٹریکٹیکل کو پر فارم کر سکیں یہ کمپوننٹس کچھ اسمبلڈ ہو چکے ہیں ابھی کچھ کرنے ہیں ان کے ایمیٹرز کو جوائنٹ کر دینا ہے آپ اس میں اور پھر گراؤنڈ کے ساتھ کنکٹ کر دینا ہے یہ جو وائرز ہوتا ہے کلرز ان کے یہ بہت امپورڈڈ ہوتے ہیں آپ نے ایسی وائرز لینی ہے جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ فلاہ کنکشن کسی کے لئے یوز کر رہے ہیں میں بلیک جو وائر ہوتی ہے نا بلیک ہو گئی گرین ہو گئی براؤن ہو گئی یہ میں گراؤنڈ کے لئے مائنس کے لئے یوز کرتا ہوں وائٹ ریڈ اورنج یہ میں پازٹیف کے لئے یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ چاہے تو یوز کر سکتے ہیں نا چاہے تو آپ کی مرضی ہے یہ پانچ وولٹ بنانے کے لئے ہم نے اٹھتر پانچ لگایا یہ جو ہم نے پچھلی ویڈیو پہ بھی یوز کیا تھا اور یہ اس کی آؤٹپٹ ہو جائے گی اسی لیٹر کی جو کہ ہم کلیکٹر سے لیں گے لیڈی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ریزیسن ضرور ایڈ کیا کریں تاکہ وہ سیف رینج میں اپریٹ ہو سکے یہ ہمارے بس بلو ایڈی لگی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم ایک گرین ایڈی یوز کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے اس ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس رہا بیٹری کا کنیکٹر اور یہ رہی ہے ہمارے پاس اسی لیو سکوپ اس پر ہم دیکھیں گے اس اسی لیٹر کا جو وی فارم ہے یہ ہمارے پاس اسی لیو سکوپ ہے ٹھیک ہے یہ اس کمپنی کی ہے یہ اون ہو چکی ہے یہ اس کی پروبز ہیں یہ والی یہ چینل اے ہے یہ چینل بی ہے جو یہ والی کی لائن ہے مووو اور یہ چینل بی کی لائن ہے یہ والی چینل اے کی لائن ہے ٹھیک ہے پیٹری ہے بار بار بتاتا ہوں ہر بار بتاتا ہوں تک کہ آپ ہی گلتی نہ کریں یہ گراؤنٹ نیگٹیو یہ پازٹیو یہ اون ہو چکا ہے لیکن اسی لیٹ نہیں کر رہا فریقنسی نہیں بنا رہا یہ سکیر ویو ہے اچھا تو ہمارا یہ اسی لیٹر رن ہو چکا ہے اس کے اندر ایک گلتی تھی دو تھی سوری ایک تو یہ والی وائر ہے نا بلیک والی اس کے امیٹر سے کنیکٹیڈ نہیں تھی اس والی ٹرانسٹر کے اور جو ہمارا یہ کپیسٹر ہے نا یہ والا اس کی بھی ایک جو ٹانگ یا نا جس کی ایک وائر نا ٹرمینل یہ مست تھا یہ ادھر خالی جگہ پر لگاوا تھا اسی لیٹر سے ہمارا اسی لیٹر کام نہیں کر رہا تھا اب یہ اسی لیٹر کر رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں اون کھڑی ہیں ایسا نہیں ہے یہ اون ہو رہی ہے اوف ہو رہی ہے بار بار آپ کو ویڈیو میں بلرنگ بھی نظر آ رہی ہوگی لیکن میں اس کی ویو جو ہے نا آپ کو دکھا دیتا ہوں اسی لسکوپ پر ٹھیک ہے اس کی مدد سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی سگنل آ رہا ہے کہ نہیں کوئی سگنل جرنیٹ کر رہا ہے ہمارا بس آ گیا ہے چلو لگیا تو آپ کو اسی لسکوپ کا تھوڑا سا دے دیتے ہیں آورویو زوم کر لیتے ہیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کی نمبرنگ بغیرہ جو یہ آ رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک جگہ جو فرس نمبر بلوک ہے نا یہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ نمبر وان ہوتا ہے بلوک لکھا اور نمبرنگ ایسے ترتیب سے آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں ہماری فریکنسی آتی ہے دیکھیں ایک سو سب تر ہرٹس ایک سو چھتر ہرٹس ہوت آ رہی ہے تو اس وقتasing 70 ہی نکلے گی اب بھی ہوتی ہے ڈاؤن بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ ڈیو 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 ڈی ڈیو ڈی ڈیو 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 ڈی ڈیو ڈی ڈی ایو ڈی ڈیو ڈی ڈڈ آ رہ強ی آ رہی ہے پلس اڈالا آ رہا ہے یہ پیکٹو پکولٹو ہیں یہوی آرہ popula ہے ٹھیک ہے کہ یہ پاس پانچ ڈیٹیل میں باز کریں گے ڈیٹیل میں باز کریں گے ڈیٹیل کے بارے میں یہ آپ کی ویو شیپ ہے اور یہ آپ یہاں سے اس کا ٹائم ڈریشن کم کر کے یہاں سے چیک کر سکتا ہے ہماری ویو شیپ کیسے آ رہی ہے یہ کپیسل چارج ہوتا ہے ایسا ایسا اور ایک دن سے ڈسچارج ہو جاتا ہے اگر ہم اس میں لگا دینا تھوڑا سا اور میکنزم تو پھر یہ سلو سلو ڈسچارج ہوگا اوپر ہی سلو بنیں گی جس سے سائن ویو ہوتی ہے آنے والے ہم لیکچر میں دیکھیں گے سائن ویو بنا کر بھی اور کیسے یہ بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ویو شیپ نے در آ رہی ہے اور اس لیٹر کے جو میں آپ کو دوں گا ڈیاغرام میں آپ نے ویسا ہی کرنے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ورک ضرور کرے گا پہلے میں جیسے آپ کو سمجھا چکا ہوں یہ ہم نے بارہ وولٹ کے لئے لائن بنا رکھی ہے جس میں ہم بارہ وولٹ انپوٹ کرتے ہیں جس کے تھوڑ اس کے اندر انپوٹ آتی ہے اس کے تھوڑ پھر پانچ وولٹ ہو کے باقی ہمارے سکرٹ کو ملتی ہے ویسے اس لیٹر ہم کسی بھی وولٹ پہ بنا کے کلکلیٹ کر کے لگا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ پانچ وولٹ پہ کلکلیٹ کر کے پھر ہی لگائے ہیں تو انشاءاللہ آگے چل کے اندر کی کلکلیشنز دیکھیں گے فیلحال اتنا ہی آپ کے لئے اتنا بہت ہے بڑھنا نہ ڈالیں خود پر ٹھیک ہے تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں اگر آپ کے لئے انفرمیٹیو ہے تو ضرور اس کو اگر آپ نے الیکٹرونس لرن کرنی ہے تو ویڈیو کو لازمی لازمی دیکھا کریں نہیں کرنی تو بے شک کار کے دیکھیں یا نہ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گھر پہ رہیں سیف رہیں خدا حافظ